میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر بجالاتا ہوں اس کے بعد یہ میس ایکیڈیمی آئی آئی ٹی نیٹ ایکیڈیمی کا بہت ممنون و مشکور ہوں ایسے تو شہر میں بہت سارے ادارے ہیں جہاں بچوں کو خرچ کر کے جو تعلیم دلائی جاتی اس کے باوجود بچوں پر کوئی محنت نہیں کی جاتی بچے ہمارے جو ہے اپنا فیوچر برباد کر لیتے اس ایکیڈیمی میں نہ صرف بچوں کا فیوچر بنتا ہے بلکہ ان کی دینی تعلیم تربیت بھی ہوتی ہے اس کے لیے جو ہے یہ میس ایکیڈیمی خابل مبارک بات ہے مولانا ڈاکٹر حافظ مظفر حسین خان بندہ نوازی خادری نے شہر حدباد کے موجودہ حالات پر اپنا ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہہے کہ دینی تعلیم سے دوری ختل و غارتگری بیرہ روی منشیات نوشی ودیگر جرائم کا سبب بن رہی ہے حدباد شہر میں ختل ودیگر جرائم کا گراف دن پہ دن بڑھتا جا رہا ہے جو کہ تشویش کا بات ہے مولانا ڈاکٹر حافظ مظفر حسین خان بندہ نوازی خادری نے ایک بیان چاری کرتے ہوئے کہا کہ تہذیب و تمدن امن و امان اور محبتوں کا شہر کہلانے والے حدباد میں ہر روز جرائم رونما ہو رہے ہیں اور جو صورتحال دیکھی جا رہی ہے وہ صدیوں میں کبھی نہیں دیکھی گئی اور ان حالات کی وجہ سے عالمی سطح پر حدرباد کی شبی داغدار ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات دین سے دوری اور اسلامی تعلیمات پر عمل آواری نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ مسلمان قوم جسے دوسروں کی اصلاح کرنی چاہیے آج اسی قوم کو اصلاح کی ضرورت ہے روز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیمو على رسوله الكریم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو شہر یعنی حدرباد سے ایک اپیل کرتا ہوں معدبانہ اور درد مندانہ کہ آج کل جو ہمارے شہر کا ماحول ہے کہ ایسا ماحول کبھی پچھلے کئی صدیوں میں نے دیکھا ہے حدرباد کی شناختی جو ہے ایک انتہا سے زیادہ پور امن شہر اور انتہا سے زیادہ محبتوں بھرا شہر اور انتہا سے زیادہ علمی ہستیوں سے بھراوا شہر اور الحمدللہ ہر گلی ہر نکڑ پہ جو ہے بارگاہوں کے نورانی گمت اور مزارات سے نمودار شہر اور آج اس شہر میں اتنی خطل و غارت گری اور اس کے اضباب و وجہات بڑے سنگین ہوتے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے نا صرف شہر حدرباد کا نام جو عالمی سطح پہ ملکی سطح پہ نہیں عالمی سطح پہ جو ایک بہترین تہذیب و تمدن کا شہر جانا جاتا تھا آج لوگ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ یہ حدرباد میں کیا خطر و غارت گری کا بازار گرب ہو رہا ہے اور جدر دیکھے ادھر گنجوٹیوں کی آمازگاہیں بنے ہی نکڑے اور شراب خور کسرہ سے ہو چکے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ماحول میں مبتلا ہیں اچھے اچھے گھر کے لوگ اس میں مبتلا ہیں کہ اللہ انہیں توفیق رفیق اطاف فرمائے اور بہترین راہ راست پر جو ہے ان کو میرا مولا اپنے فضل و کرم سے ہی ڈاگ دے آپ دیکھئے انہیں جھگڑے کی جو بنیادی وجوہات ہوتے ہیں انہیں دنیا جب سے بنی اور صبح خیامت تک وہی وجوہات رہیں چاہے معاملات کچھ الگ الگ بدلتے رہیں گے بار اس کی روٹ کاس اور وجوہات تو وہی رہیں گے زن زر زمین عورت مار و دولت اور جائداد زمین یہ پوری خطل و غارتگیری یا کسی بھی جھگڑے کی بنیان جنہیں تائریں جا کر انہی بنیادوں پر یہ تین بنیادوں سے جا کر ملتے ہیں تو لوگوں میں جو ہے بدیانتی امانتوں میں خیانت اور جو ہے بے رہ روی ارغانیت اور فہاشا گری کے اتنے جو ہے دیدہ دلیری سے جو ہے واقعہ درونما ہو رہے ہیں ارے کسی کی عورت کسی کی بہن کسی کی بیٹی کسی کی بیوی کسی کی ماں کسی کی خالہ کسی کی پھپو یہ سب امانتیں ہیں مرآد یہ خواتین بھی ذمہ دار ہیں معاشرے کے بگاڑ کے لیے کہ کسی کزن کے نام سے جو ہے غیر محرم حضرات کے ساتھ گھومتی پھرتی ہیں وہ جب تک جمع جمع نئے جمع یا پھر کسی اور سے جا کے جو ہے تعلقہ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ جو پچھلے جو عاشق رہتے بچارے دل جل کے وہ انہیں اس کے کے ساتھ کیسا یہ جھگڑی کے وجہاتھ ہو اور پھر زمینوں کے معاملے میں فکسٹیسیس ڈاکومنٹ کو جو ہے کیلڈ کیا جاتا ہے کوئی کمزور ناحق ناتوان لوگ جو ہوتے ہیں جائدات کے مالک ان کو ڈیمیج کر کر جو ہے وہ زمین کو ہتھیانی کی کوشش کرتے ہیں تو وہ لوگ جاتے ہیں کسی اور لوگوں کے پاس جو اثر اور سخات رکھتے ہیں جو طاقت پر رہتے ہیں جو طاقت پر کے بوجود ان کو طاقت کا استعمال کرنے نہیں آتا ویسے لوگ کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری زمین تھی تو وہ لوگ دیکھتے ہیں کسی وقلہ سے بتا لیتے ہیں بتا کر جو ہے نہیں نہیں اس پر کام کریں گے اب انہوں جاتے ہیں اب انہوں جانے کے بعد کچھ گفتگو تلخ ہو جاتی ہے تو وہ خننس پکڑ لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے دشمنی اداوہ جنم لیتی ہے وہ جا کر جو ہے خطل و غیرات گری کے بزار تک گرم ہوگا پھر تیسری چیز مال و دولت انویسمنٹس کے طور پر لے لیتے ہیں کہ ہم یہ کاروبار کرے تو اتا فائدہ ہوں گا یہ کاروبار میں یہ فائدہ ہوں گا یہ کاروبار میں یہ فائدہ ہوں گا اب پلٹ کر جو ہے اس میں خیانات کر دیتے ہیں کہ لوگوں سے پیسے لے کر دھبا دیتے ہیں اور پھر پلٹ کر ان کو واپس نہیں کرتے واپس نہیں کرنے والا جس کے پیسے رہتے ہیں وہ انہیں ان کے ساتھ پریشر کرتا ہے اگر وہ خود طاقتور ہے تو خطل غلط گریر کا بازار گرم کرتا ہے اور اگر کچھ اچھا مرفعہ لہا ہے بڑا دل کا ہے اسلامی تعلیمہ سے واقعی پہ تو معاف کر دیتا ہے یا اگر انہیں خود بھی مالدار نہیں ہے تو پھر کسی ایسے گنڈے موالیوں کے پاس جاتا ہے ان کی مدد لے کر ان کو ہائیر کر کر جو ہے خطل غلط گریر کا بازار کو گرم کرتا ہے ان کو صفایہ کرنے کے پر جو ہے دھر پہ آ جاتا ہے تو یہ اجوات ہیں یعنی بدگیانتی اور یہ تمام چیزوں کی ذمہ داری جو ہے دینی تعلیم سے محرومی ہے میں ہمارے اپنے خوم کے لوگوں سے کہوں گا بلکہ دوسری خوم کے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ ان کا ریشو تو کم آ رہا ہے مگر ہمارے پاس جو زیادہ جو خوم جو لوگوں کی خوموں کی اصلاح کرنے کے لیے جو ہے وہ خوموں کی اصلاح آج دوسرے لوگ کرنے کی ضرورت پڑ رہے ہیں کیونکہ اتنی بڑی مایوس کن جو ہے دگر پر ہیں کہ اللہ معاف کرے نام مسلمان ہے پر اللہ کی خسم کھردار میں تو جو ہے جو اسلام کے اصول ہیں اس کو پامال کیے ہوئے ہیں کہ زیرو بٹے زیرو ایزی کل ٹو زیرو ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم فلانا ہیں فلانا ہے فلانا ہے اللہ رحم کرے اسی مسلمانے تک بلکہ اگر ہے تو اللہ پاک اپنے کلمے کی لاج رکھتے ہوئے ان کو حقیقی توفیق اطاف فرمائے کہ اسلام کے خوالین پر چلیں اگر اسلام کے خوالین سے واقف ہوتے اور مذہبی رہنمائیں جو مشایخین اعظام ہیں علماء دین ہیں بابانگ دوحل دعوے بھی کرتے ہیں تو کیا ان کی زبانوں میں جو ہے اثر کم ہو چکا ہے کیا یہ لوگ اسلاحی پہلو پر گفتگو نہیں کرنا چاہتے ہیں یا کب تک جو ہے یہ مسئلہ کی جھگڑوں کو اختلافات کی بنیاد بنا کر ایک دوسرے سے دوری اختیار کریں تاکہ معاشرہ اس قسم کے جو ہے تباہ برباس ہو جائے میں سمجھتا ہوں یہ تمام چیزیں اپنی جگہ رکھتے ہوئے خواموں کی اصلاح کے لیے ملت کی اصلاح کے لیے سارے ایک پلیٹ فرم پر آ جائیں شخصیت پرستی کا خاتمہ کر دے تو بڑا میں بڑا میں بڑا میری تنظیم بڑی تیری تنظیم بڑی میں ایسا میں فلان ایسا یہ سب ہٹا دیں سب اکستانیت کا جو ہے درس لیں اور درس دیں اور خوام و ملت میں جو یہ اریانیت اور جو ہے یہ بدیانتی اور یہ جو ہے امانتوں میں خیانت اور یہ گنہ گردی ہے اور یہ شراب نوشی ہے گانجہ نوشی ہے سب کے جو ہے خاتمے کے لیے سب ایک جھوٹو کر کام کریں اور سب میں پہلی مہم اپنے گھروں سے اپنے گلیوں سے اپنے محلوں سے کرتے ہوئے شہر کے حدود تک جو ہے اس کو پہنچا دیں اس کے بعد پھر پورے اسٹیٹ میں پہنچا دیں وہ اس طریقے سے پورے ہندوستان بھر میں جو اس کی تولیف کرے تاکہ خوام و ملت ہی نہیں بلکہ سارے ملک کے جو ہے انسانت بلا لحاظ مذہب و ملت سب کے سب قصے اصلاح پاسکے تو آج اس کی کمی ہے لوگ بہت بولتے ہیں اقبال بڑا عبدیشک ہے من باتوں میں تو محلیہ گفتار کا غازی بنت ہو گیا کردار کا غازی بننا سکا تو اس کے مترادیف معاملہ چل رہا ہے کہ ہم لوگ خود بھی عمل پہ رہا ہوں اور لوگوں کے بھی عمل کی ترغیب دیں اور مساجد کو آباد رکھیں اور مساجد کے جو خطبہ ہیں خطیب حضرات ہیں وہ اپنے خطبوں میں خوم و ملت کی اصلاح کے معاملے میں قرآن اور احادیث کی روشن میں ان کی تلقین کریں ان کی اصلاح فرمائیں اور ان کو اس طرف راغب کریں اور اس کے سنگین نتائج دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے سامنے گوشت گزار کریں کہ خطب معاملی چیز نہیں ہے آخریث صلیم فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے پاس کسی بھی انسان کا چاہے وہ ہندو رہو مسلم رہو سکھ رہو عیسائی رہو اور گناہ گار رہو نیکوکار رہو نمازی رہو غیر نمازی رہو کوئی بھی انسان کا ناحق اگر خون گرتا ہے تو اس کے ایک خطر خون کے مخابلے میں اگر پوری دنیا کا تباہ ہونا بھی اللہ کے پاس ہیچ ہے اس خدر نچلا ہے پوری دنیا کا تباہ ہونا بھی اس خدر نچلے ستے کی ہے ایک انسان کے خون کے خطر کے مخابلے تو خورانی تعلیمات سے لوگوں کو واقع کر رہا ہے حدیث پاک کی روشنی میں خوران کی تفسیر کریں اور ان کو دین کا راستہ بتائیں اور بلکل دین کا راستہ بتانے میں کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی طاقتور کوئی بھی رہن دو جو حق بات ہے وہ حق بات بتا کے نہیں کتنا بھی بڑا آدمی رہو اگر غلط کرتا تو غلط صحیح کرتا تو صحیح تو پس یہ پیغام جو ہے خوم عمیلت کے دی اور دوسری خصوصی بات یہ راتوں میں چبوتروں پہ بیٹھ کے گلیوں کے نکڑوں پہ ہٹلوں کے چورستوں پہ یہ بیٹھ کر جو ہے جب پولیس آتی ہے تو وہ گلی میں سے وہ گلی میں بھگاتے ہیں ٹریبل لیٹنگ بھگاتے ہیں گاڑے ہم کا ہارانہ تیز کر کے بھگاتے ہیں کیا وجہ ہے اس کی اور یہ پولیس کو کیوں مشتہل کرتے ہو کیوں اشتیار میں لاتے ہو اور پھر پولیس والے میں انسانہ ہی ہیں وہ لوگ جب برہم ہوتے ہیں تو پھر ایک نیا دور پاتا ماشا تو لہٰذا کسی کو مشتہل مت کریے جو خانون ہے لا آف دی لینڈ اس کو فالو کریے اس کے ماتحت رہیے اور اپنے ہر چیز ایک عزت عبر کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں وما علینا اللہ البلاغ جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فریکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہاسپٹل پلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدر آباد